تو یہ جو لیٹس تھا وہ یہ تھا اس کے علاوہ اور ماضی کے اندر بھی بے تہاشا جو ہیں وہ جو سفارشات ہیں وہ گورنمنٹ بوکی جو ہیں اچھا مجھے طرح انٹرنلی بتائیے گا ایک آپ نے کنسپٹ دیا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا ایک طرح گورنمنٹ ہے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اب بہت ہو گیا انفیز انف ہمیں ہر صورت اس کی نجھکاری کرنی چاہیے تو انٹرنلی کیا انوارمنٹ ہے آپ کے ایمپلائیز آفیسز پی اے کی پرائیوٹائزیشن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے منٹلی پرپیئر ہیں دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پی آئے کی جو اونر ہے وہ حکومت پاکستان اور پی آئے کی مستقبل سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ حکومت پاکستان ہی نہیں لینا ہے چاہے وہ جو بھی یہ فیصلہ سمجھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ پرائیوٹائزیشن کے لیے بھی پی آئے کا ری سٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے ان حالات کے اندر کہ جب آپ کا کرز بہت زیادہ ہے اور اساسے کافی کام ہیں تو یہ پرائیوٹائزیشن کے اس طریقے سے یہ کچھ زیادہ اٹریکٹیو پرپوزیشن نہیں بندی اچھا تو دوسری جانب جو کچھ آپ کے احساسے تھے روزویل ایڈھولٹر کی ہم بات کرتے تھے سنیں دوبارہ اس کی ایفرٹس شروع ہو گئی ہیں اس کو فروخت کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پہ گورنمنٹ کنونس ہے کہ ہمیں ان کے پاس کچھ ایسے آفرز آئی ہیں کہ اگر گورنمنٹ پرائیوٹائزیشن کرتی ہے کہ اچھی آفر مل سکتی ہے اور پی آئی دوبارہ ٹیک آف کر سکتا ہے تو آپ کے انٹرنلی اس کے والے سے کچھ ورکنگ ہوئی ہے انٹرنیشنل پوائنٹ ہے اسے میں پوچھ رہا ہوں کہ کچھ انٹرنیشنل پلیئرز واقعی انٹرسٹڈ ہیں کہ پی آئی کو جس حالت میں ہے اگر اس کا جو بیلنشیٹ کلیئر کر دی جائے تو پھر وہ اچھے دام کے اوپر فروخت ہو سکتی ہے دیکھیں ایک اچھی اور ہیلڈی کمپنی ہمیشہ انویسمنٹ اٹریک کرتی پی آئی اے ایک بہت ایک مضبوط ادارہ ہے اس کی ایک بہت زیادہ برینڈ کی اس کی ایک بیلیو ہے اور اس کا ایک بہت لائل کسٹمر بیس ہے جو کہ بڑا خوشی محسوس کرتا ہے پی آئی پر ٹرابل کرنے کے لیے تو ان تین عوامل کے ساتھ اگر ایک کلین کمپنی ان کے پاس وہ جو کہ فنانچلی ہیلڈی ہو تو انویسمنٹ حاصل کرنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے اچھا یہ ضرور بتائیے گا درمیان میں کچھ وقت ایسا آیا تھا بالخصوص دوہ دار انیس بیس کے پاس کہ پی آئی کے کچھ حالات کافی بہتر ہو گئے تھے اور آپ کے ٹیم میں ایک ایفرٹس کی تھی کہ ہم نے اس کو اس سارے کرائیسے سے نکالنا ہے ڈیفرنڈ موڈل بھی بنے پھر ایک ایسی سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا ایک وفاقی وزیر کی جانب سے کہ پی آئی کے جو پائلٹس سے ان کی جالی ڈگریوں کی بات کی گئی اس جالی ڈگریوں کے نتیجے میں آج تک پی آئی کے اس کا جو نقصانات ہے بھوگت رہا ہے کتنا اب تو اس کا مالی نقصان ہوا ہے بالخصوص جو ہمارے لنڈن اور یورپ کے جو روٹس تھے وہاں پر آپ کی فلائٹس بند ہو گئیں اور ابھی جو آپ کی مالی صورتحال ہوئی ہے وہ جو آپ کے یورپ اور لنڈن کے جو روٹس بند ہوئے کیا اس پوزیشن نے بھی اس مالی صورتحال کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے بالکل کیا ہے دیکھیں ہم یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یورپ اور برٹانیا پی آئی کے ٹوٹل ریونیو کا سینٹس فیصا تک تھے یعنی اگر آپ اس ٹائم پہ جب بند ہوئے تھے تو سو ارب کماتے تھے تو سینٹس ارب صرف ان جگہوں سے پی آئی کو حاصل ہوتا تھا مثلات کی بند میں یا ریونیو کی بند میں اب چونکہ وہ بند ہے اور وہ ہم اس کی فلائٹیں آپریٹ نہیں کر رہے تو آپ کو لوس یا آپ کا جو ریونیو کے شورٹ کمیں ہیں اس میں وہ بالکل شو ہوتے ہیں ابھی بھی ہم امیدی کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کرے لیٹس اپوز ہم اس سال کے اینڈ میں اپنے پروازیں شروع کر سکیں تو اگلے سال آج کل کے حساب سے ہم شاید ستر سے بہتر ارب روپیہ ان مارکٹ سے کمائے کریں تو یہ ایک بہت بڑی کانٹیبیشن ہوگی ان سیکٹرز کی اگر یہ واپس پی آئے کے پر آتے ہیں یہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا جب سے وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہو جب سے آپ کا یہ یورپ اور لندن کے فلائٹس بند ہوئیں انٹرنلی آپ نے کوئی ورکنگ کی ہوگی کوئی کلکلیٹ کیا ہوگا کہ اب تک کتنا نقصان پہنچ ہے کوئی فگرز شیئر کر سکیں ہمارے ناظرین کے ساتھ دیکھیں وہ فگرز جو ہیں وہ ہماری وزارت نے پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کی کوئی ایک سو ستر ارب کے آس پاس تین کیجی اتنا نقصان تقریبا پی آئے کو ہو چکا ہے جو کہ مور لیس میں خلق میں بلکل صحیح نمبر ہے ایک سو ستر ارب کا نقصان ہو بڑا ہیوج لاؤس ہے مختلف بینک کے ساتھ آپ کی ایک سرکاری بینک تھا ایک پرائیوٹ بینک آپ کی بات کی جاری تھی جس نے آپ کو شورٹ ام کے لیے کوئی لون دینا تھا تاکہ آپ جو آپ کی انٹرنیشنل کمیٹمنٹ سے آپ ان کو آنر کر سکیں باقی اپنے ایکسپینس کو میٹ کر سکیں کوئی بریکترو ہوا ہے ان بینک کے ساتھ آپ کو وہ بیس ارب کے لگ بھگ آپ کو یہ قرض جاری کر سکیں کرتے ہیں کہ آج ہم وہ پنٹ ڈراغ کر لیں گے اگر سے اور شام تک جو کرٹیکل اڈائی گیاں ہیں ان کی جو پیمنٹ سے وہ شروع ہو جائیں گے ملکو سہی عبداللہ صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین جہاں پر ہمارے ایک صرف ایک غیر ذمہ درانہ بیان کے نتیجے میں قومی خزانے کو پی آئی اے کو ایک سو ستر اپریہ کا نقصان پہنچا اور آج یہی مارے بہت سے پی آئی کے تیارے گراؤنڈ ہو چکے ہیں ضرورت اسی چیز کے ہے کہ پی آئی کا نچکاری کے سوا کوئی اور حل دکھائی نہیں دیتا سیاسی مداخلہ سیاسی بھرتیوں نے بھی پی آئی کو اس نحتر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا نگران حکومت اس کے پاس آپشن ہے پبلک پریشر اس کو فسنے فیس نہیں کرنا یہ مشکل فیصلہ ہے لیکن اس کو دوبارہ پروفیٹیبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پی آئی کی جلد ازد نچکاری عمل میں لائی جائے